بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظرین محترم آپ کے بہت سرے سوالات اور ان سوالات کا جواب دینے کے لئے معزز مکرم مفتیان کرام کا ایک پینر محسط موجود ہے اور تعریف کروائیں گے معزز مفتیان کرام کا اور آغاز کریں گے سوال و جواب کا بقاعدہ طور پر آپ اپنے بہت سرے نئے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں سوال بھیجنے کا اور پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اسی ٹرانسمیشن جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹرانسمیشن کے کومٹ زبار میں سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیجنا ہوگا مفتی فیصل احمد صاحب اور مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتہ آج کے دو معزز مکرم مہمان ہیں آغاز کریں گے مفتی فیصل احمد صاحب سے تو کیا یہ نفع جائز ہوگا یا پھر جائز نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیبیٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے بینک میں موجود ہے اور جتنی اکاؤنٹ میں رقم ہیں اسی کے لحاظ سے آپ کو خریداری کی اجازت ہے تو کیونکہ یہ اکاؤنٹ کی بنیاد پر ہے گویا آپ نے بینک کو کرزہ دیا ہوا ہے اور بینک اس پر آپ کو ایک آفر دیتا ہے کہ آپ اگر کہیں خریداری کریں گے تو آپ کو ریایت ملے گی تو یہ کرز پر ایک نفع اٹھانے کی صورت ہے اس لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا میں اسلامی بینک نہیں ہیں تو اگر اسلامی بینک بل فرض ہوں تو ان کی اس طرح کی جو سہولت ہے وہ درست ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اسلامی بینک جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کو بھی وہ سہولت دیتے ہیں جو کہ سیونگ والوں کو دیتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ میں جو وہ رقم لیتے ہیں وہ مضاربہ کے طور پر لیتے ہیں کرزے کے طور پر نہیں لیتے ہیں تو اس لحے اسلامی بینک میں تک انجائش ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی ہے البتہ اگر کریڈٹ کارڈ کسی نے بنوایا ہو اور کسی جائز ضرورت سے ہو تو اس صورت میں کریڈٹ کارڈ پر اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملے تو وہ جائز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس میں پہلے سے کوئی کرزہ نہیں ہوتا موقع پر خریداری سے کرزہ چڑھتا ہے لہذا کرزے پر نفع والی صورت میں پہ پائی نہیں جاتے تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے علاقے میں کریڈٹ کارڈ پر اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ہو تو اس کی گنجائش ہوگی ڈیبیٹ کارڈ پر جو کنسیشن ہوتا ہے وہ جائز نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے ظاہر شاہ صاحب کے چار سدہ سے کیا فیس بک پر اچھی پوسٹ شیئر کرنا سواب کا باعث ہے یا نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدد جو علی الخیری کا فائدی ہے جو شخص بھی کسی خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس شخص کو بھی عمل کرنے والے جیسا عجر ملتا ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اگر کوئی اچھی بات کسی کو پہنچائے جائے تو وہ اس پر عمل کرے گا آپ کو بھی سواب ملے گا البتہ یہ اہم بات ہے کہ وہ اچھی بات اچھی ہے یا نہیں تو ہمارے یہاں فیس بک پر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی بزرگوں کی چیز آ جاتی ہے کسی بھی چیز کے اندر کوئی سواب کی بات کہہ دی جاتی ہے یا کسی چیز میں آپ کو ایموشنل بلیک مل گیا جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ کر لو تو اس قسم کی چیزوں کو لوگ آگے کر دیتے ہیں تو یہ کیونکہ خود بزاتے خود یہ ثابت نہیں ہے کہ اچھی چیز ہے لہٰذا اس کو پھیلانا جائز نہیں البتہ آپ کو اگر کسی آثنٹک سورس سے کوئی چیز ملتی ہے کوئی صحیح حدیث ہے یا کوئی قرآن کریم کی آیت ہے یا کسی اہم ادارے کی طرف سے جیسے جامت رشید کی طرف سے آتا ہے مجلس علمی کی طرف سے آتا ہے درسکران.com کی طرف سے آتا ہے تو ایسا ادارہ ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے تو پھر اس چیز کو پھیلانا تو سواب ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ویسے ہی چلتی پھرتی آپ تک آگئی ہیں اور آپ نے اس کو سواب کی نیت سے آگے کر دیا تو یہ ٹھیک نہیں بہت شکریہ اگلے سوال مفتی مہدوئے سب کی خدمت میں امجد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں اگر یاد نہ ہو کہ جماعت یہ دو رکعت چھوٹی ہیں یا تین تو کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یاد نہ ہو تو اس صورت میں انسان کو بیچار کرنی چاہیے جس طرف زیادہ میں اعلان ہو تو اتنی رکعت شمار کر کے اتنی رکعت ادا کر لی جائیں تو اگر ذہن جاتا ہے کہ دو رکعت رہ گئی ہیں تو دو رکعت پڑھ لی جائیں اور اگر اس طرف زیادہ میں اعلان ہے کہ تین رکعت رہ گئی ہیں تو پی تین رکعت لیکن اگر کسی طرف بھی میلان نہیں جا رہا تو اس صورت میں تین رکعت شمار کریں گے اور ہر رکعت کے بعد یہ بیٹے گا تشاور پڑے گا لیکن اس صورت میں آخر میں یہ سیدہ صاحب کر لے گئے بہت شکریہ وقاص راجبوت صاحب رحیم یار خان سے سیاسی سیاسی ٹوپی پہن کر نماز بڑھنا کیسا ہے یہ در لیے لکھا ہوئے اب یہ تم معلوم نہیں ہے کہ سیاسی ٹوپی سے ان کی کیا مراد ہے البتہ ہی بات سمجھ نہیں چاہیے کہ جو ٹوپی ہوتی لباس ہی کا حصہ ہوتی ہے اور لباس کے حوالے سے فقہاں نے یہ ثابتہ بیان کیا ہے کہ نماز میں نماز کیلئے ایسا لباس پہننا اور ایسی ٹوپی پہننا کہ جس کو انسان شرفہ کے مجلس میں پہن کر جانا گوارہ کرتا ہے اس میں آر محسوس نہیں کرتا تو ایسا لباس پہننا یا ایسی ٹوپی پہننا یہ صحیح ہوتا ہے لیکن اگر ٹوپی کی بناوٹ ایسی ہے یا لباس کی بناوٹ ایسی ہے کہ انسان شرفہ کے مجلس میں جانا گوارہ نہیں کرتا تو ایسا لباس پہننا یا ایسی ٹوپی پہننا نماز کی حالت میں یہ کناہ سے خالی نہیں ہوتا تو اب یہ دیکھنے چاہیے کہ وہ سیاسی ٹوپی ہے کس طرح اگر اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ عام مجالس میں بھی جانا آپ گوارہ کرتے ہیں تو پھر نماز کی حالت میں بھی پہننا صحیح ہوگا اور اگر وہ سیاسی ٹوپی ایسے ہے کہ اس میں کوئی نعرہ وغیرہ درج ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے کہ انسان عام مجالس میں نہیں پہنتا بلکہ کوئی جلسہ ہے اس میں پہن لی ہے اس سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے تو اس صورت میں ایسی ٹوپی پھر نماز کیلئے نہ پہنی جائے بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ شاداب صاحب کا ہے بہار انڈیا سے کیا نماز میں رکو میں جانے سے پہلے اور رکو میں جانے کے بعد رفیدین کرنا ضروری جی رفیدین اور ترکے رفیدین یہ دونوں حادیث سے ثابت ہے اور یہ جو اختلاف چلا رہا ہے یہ خیلقون کے زمانے سے اختلاف ہے اور یہ اختلاف کوئی نماز میں جائز یا آدمی جماز کے حوالے سے نہیں ہے افضلیت کے حوالے سے ہے تو بعض پر کہاں اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں رفیدین کرنا یہ افضل ہے لیکن حنفیہ کا خیال یہ ہے کہ رفیدین نہ کرنا یہ افضل ہے تو دونوں حضرات کے پاس دلائل ہیں اور دونوں حادیث ثابت ہے تو جو رفیدین کے قائل ہو تو اس کو پنقیل نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی حنفی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رفیدین نہ کرے رکو میں جانے سے پہلے اور رکو میں جانے کے بعد بلکہ بلا رفیدین اس کو نماز پڑنی چاہیے شکریز مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں عائشہ صاحبہ کا سوال مظفرگڑ سے مٹی کھانا جائز ہے حالت حمل میں مٹی کھانے کا بہت دل جاتا ہے مٹی جو ہے اس کو جو منع کر جاتا ہے کھانے سے وہ ضرر کی ویسے کہ مٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ضرر ہے تو اگر کوئی مٹی ایسی ہو جیسے ملتانی مٹی مشہور ہے تو مٹی ایسی ہے جس میں ضرر نہ ہو معروف ہو یا یہ کہ عام مٹی ہے لیکن مٹی کی مقدار بہت کام ہے جس کی ویسے غالب یہ ہے کہ ضرر نہیں ہوگا تو اگر اس طرح سے چاٹ لی جائے تو وہ حرام نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ فیض الاسلام صاحب نانجنگ چائنہ سے ان کا سوال ہے میں چائنہ میں رہتا ہوں یا مارکیٹ میں مختلف ہیر کلر بلیک براؤن وغیرہ ملتے ہیں اس بارے ہم ہدایت فرما دیں کون سا کلر لگانا جائز ہے دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کلر کون سا ہو تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو لیونر یا کمری حساب سے سال ہوتے ہیں اس میں چالیس سال سے پہلے پہلے آپ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں بلیک بھی لگا سکتے ہیں اس لئے کہ یہ جوانی کے عمر ہے آپ کی اور بال کا سفید ہونا بڑا پہ کی ویسے نہیں ہے بلکہ کسی اور آریسی ویسے ہیں تو آپ اس عیب کو ختم کر کے اور نارمل اپنے آپ کو جوان ظاہر کر سکتے ہیں لیکن جب چالیس سال چاند کے حساب سے ہو جائیں آپ کے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے پھر آپ کوئی بھی اور رنگ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بے شک کالے کے قریب تر ہو لیکن کالا نہ ہو اور اس میں یہ ہے کہ جیسے براؤن ہوتا ہے دارک پراؤن ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب بال سفید بالوں پہ وہ چڑے گا تو وہ سفید بال اور عام کالا بال وہ فرق نظر آتا ہو تو اتنا ہو تو یہ کافی ہے تو یہ تو کلر کے حساب سے باقی یہ ہے کہ جو کلرز وہاں دستیاب ہوں گے ان میں ہو سکتا ہے کوئی ناپاک چیز بھی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو یہ تو دیکھنے کی چیز ہے لیکن کیونکہ کلر عام طور پہ لگانے کے بعد دھو لیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھا دیا جاتا ہے اور اس کو باقی نہیں رکھا جاتا ہے تو اس لئے آج سے جب آپ اچھی طرح سے نہا لیں گے تو اس کے بعد نماز کا ایشو نہیں ہوگا تو اگر اس میں خدا نہ خاصتا کوئی غلط چیز بھی ہے تو یعنی آپ اس کو جب نہا کے اچھی طرح فارق ہوں گے تو وہ پاک ہو چکا ہوگا بہت شکریہ اگلے سوال ہے مفتی محمد وعیس صاحب آپ یہ خدمت میں ندیم حسن صاحب کا کلکتہ سے تشہد میں انگلی کی جو حرکت ہے اس کا درست طریقہ کیا ہے کہ اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا اور اللہ پر نیچے کر دینا یہ طریقہ درست ہے درست طریقہ یہی ہے کہ اشہد اللہ اللہ پر انگلی اٹھائیں گے اور اللہ پر نیچے کر دیں گے تو یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے بہت شکریہ مہد یوسف صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی اثر کی نماز جماعت سے آدھا پونا گھنٹا پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ ابھی تو آزان ہی نہیں ہوئی تو ایسے صورت میں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا اس کی نماز ادا ہو گئی دیے اگر کسی نے نماز آزان سے پہلے پڑھ لی تو اب اس کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ایک وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے نماز پڑھ لی گئی تو اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی گئی ہے تو یہ نماز نہیں ہوئی اور یہ صورت میں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا لیکن اگر انہوں نے ازان سے پہلے اور وقت کے داخل ہونے کے بعد یہ نماز پڑھی ہے تو فرض نماز ادا ہو گئی اب ان کے لیے اثر کی جماعت میں شامل ہونا جاہز نہیں ہے نہ تو فرض کی نیت سے اور نہ ہی نفل کی نیت سے فرض کی نیت سے اس لیے کہ فرض تو ادا کر چکے ہیں اور نفل کی نیت سے اس لیے کہ اثر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے البتہ اگر کسی اور نماز میں مسئلہ جائے جیسے زہر کی نماز ہے یہ شاہ کی نماز ہیں کہ پہلے انہوں نے وقت کے داخل ہونے کے بعد فرم نماز پڑھ لی ہے اور اب جب یہ مسجد میں گئے تو معلوم ہوا کہ جماعت ہو رہی ہے تو اس صورت میں نفل نماز کے نیتے سے شریک ہو جائے تو یہ ان کی نفل نماز ہو جائے گی پھر بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ سوال ہے ام نجم صاحبہ کا سیالکورٹ سے کیا تسبیح پر درود ابراہیم کے بجائے اللہم صلی علی محمد وعلا مختصر درود پڑھ لیں جی پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں موسیٰ جان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں روٹی کو سونگنا گناہ ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جیسے جانور عام طور پر کھانے پینے کی چیز کو سونگتے ہیں اس طرح سے تمہیں نہیں سونگنا چاہئے تو سونگنے میں پھر روٹی اور سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو تازہ کھانا جب آپ کے سامنے آئے اور صرف آپ اس کو چیک کرنے کے لئے سونگ رہے ہوں تو یہ تو پسندیدہ نہیں ہے منہ ہے البتہ جیسے کئی دن پرانی کوئی روٹی ہے اور آپ یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہو گئی تو اس صورت میں گنجائشیں پھر ایسے سونگ سکتے ہیں شکریہ محمد عمر صاحب شکار پور سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ پہنے ہوئے کپڑوں سے مو پہنچنے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے درست ہے یہ بات؟ کپڑے سے یعنی ہاتھ پہنچنا خاص طور پر کھانے کے بعد تو یہ تو پسندیدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک تم ہاتھ نہ دھو یا ہاتھ نہ پہنچو جب تک کہ تمہارا کھانا جو اچھی طرح چاٹنا لو تو یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ اس کو پہلے چاٹ لینا چاہیے اس کے بعد پھر دونا چاہیے تاکہ رزق زائے نہ ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بے برکتی کا سبب ہے تو یہ حدیث میں نہیں آئے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے محمد عمر صاحب ہی کا شکارپور سے مکڑی کو مارنا حرام ہے؟ دیکھیں مکڑی جو ہے یہ ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے وہ تو اوپر دیواروں پر گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے ایک مکڑی وہ بھی ہوتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے اور زمین پر وہ گھر بناتی ہے تو کچھے میں عام طور پر بناتی ہے تو وہ زہریلی ہوتی ہے اور زہریلی مکڑی جو ہے وہ موزی جانور میں آتی ہے اس کا مارنا جائز ہے البتہ عام گھروں کے اندر جو ہوتی ہے وہ عام طور پر کارتی نہیں ہے لیکن وہ بہرحال اس نے گھر بنایا ہوتا ہے تو اس کے جالے ختم کرنا جائز ہے اور خود اس کو مارنا بلا ضرورت ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کچھ شرحان اس کو منع کیا گیا ہے تو کیونکہ یہ موزی نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں دیتی کوئی چیز خراب نہیں کرتی بس گھر بناتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا گھر یعنی وہ زائل کرنا اور گھر کی صفائی کرنا جائز ہے مارنا مناسب نہیں بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے ہم سے ابو معاویہ صاحب نے زید نے عمر کو پیسے دیئے کہ اس کے بدلے زمین دے دو گے لیکن عمر نے تین سال بعد کہا کہ پیسے ہی واپس کروں گا پھر آٹھ سال بعد پیسے واپس کیے تو زکاة کے حساب کیسے ہو گا یہ سوال اس میں کئی طرح کی بہام پائے جاتا ہے کہ انہوں نے جو پیسے دی ہیں قرض کی طور پر دی ہیں یا انہوں نے خرید و فروت کا معاملہ کیا ہے اگر خرید و فروت کا معاملہ کیا ہے تو پھر زمین کو متعین کر کے بیچا گیا تھا یا نہیں بیچا گیا تھا تو اس طرح کئی سوالات اس میں ہیں تو پوری طریقے سے جو اس طرح کی شکال وغیر ہیں ان کو واضح کر کے دوبارہ پوچھ لیں جائے تو پھر اس سوال کی جواب دینے بہت شکریہ سجاد افطر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا ہونٹوں کے نیچے بال بھی داڑی میں شامل ہیں یا نہیں کٹ سکتے ہونا کیا ہوگا ہونٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں جس کو ریش بچہ یا داڑی کے بچہ کہا جاتا ہے یہ بھی داڑی ہی کا حصہ ہے اس کو کٹنا عبیدت اور خلاف سنت عمل ہے نہیں کٹنے چاہیے بہت شکریہ اگلے سوال بنتی عطا صاحبہ کہہ کراچی سے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ الحدید سورہ واقعہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کا نام آخرت میں جنت الفردوس سے بکارا جائے گا درست ہے یہ روایت جس طرح کوئی روایت تو نہیں مل سکی البت اتنی بات ہے کہ سورہ واقعہ یا سورہ حدید اس کے فضائل حدیث میں آتے ہیں سورہ واقعہ کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جس نے سورہ واقعہ پڑھ لی تو اس کو فاقعہ نہیں پہنچے گا اور ایسی سورہ الحدید کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مصبیحات کی تلاوت فرمائے کرتے تھے مصبیحات کا معنی یہ ہے کہ وہ صورتیں جن کے شروع میں صبحا یا یصبیحوں کا کلمہ آتا ہے تو ان میں صورت الحدید بھی ہے اور ایسی آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو ہزار آیتوں کے برابر ہیں تو اس طرح کے فضائل حدیث میں آئے ہیں لیکن اس طرح کے کوئی رغایت مجھے نہیں مل سکی بہت شکریہ عارف خان صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ اور بیو بچوں کی یاد میں دکھ محسوس ہوگا مرنے کے بعد والدین کی یاد میں دکھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس طرح کی کوئی بات تو نظر سے نہیں گزری البت اتنی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر بندے کے جو اقرباء ہوتے ہیں جو رشدار ہوتے ہیں ان کے عمال پیش گئی جاتے ہیں تو اگر ان کے عمال اچھے ہوں تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے رات ہوتا ہے سکون ملتا ہے اور اگر ان کے عمال برے ہوں کہ اللہ ان کے وفات نہ دیں مگر اس حالت میں کہ ان کو ہدایت دے دیں تو پھر وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ مفتی فیصلہ ہم صاحب کی خدمت میں جائیں گے عائشہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بازاروں میں خواتین خود انڈگامس وغیرہ لینے جاتی ہیں اور وہاں دکان پر مرد بہتے ہیں بے پردگی کا گناہ ہوگا جبکہ گھر کا کوئی مرد اس قسم کی خریداری کر نہیں سکتا جی ایک عملی سوال ہے یہ اور اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں ہونی چاہیں ایک صورت تو یہ ہونی چاہیے کہ مرد ہی جا کے خریدیں کیونکہ جتنا ایک خاتون کا کسی غیر مرد سے خریدنا ایک مشکل کام ہے اس سے یہ کم تر کام ہے کہ ایک مرد جا کے اس سے خریدیں تو یہ تو رواج جیسے پڑ گیا کہ خواتین خود ہی جاتی ہیں اور مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لئے صحیح نہیں لاسکتے تو اس کو اس ٹرینڈ کو بدلنا چاہیے مردوں کو خود جانا چاہیے اور پوچھ لیں آپ وغیرہ جو ہے وہاں پہ نمبر سے ہر چیز ملتی ہے وہ نمبر لیں اور لے کر آ جائیں دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی بہت سے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یہی چیز خواتین بیچ رہی ہو جی جی تو عام بزاروں میں بھی ہوتی ہیں اور بڑے مالس میں بھی ہوتی ہیں تو یہ دوسری شکل ہے کہ پھر آپ ایسی جگہوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پر وہاں پہ بیچنے والی بھی خواتین ہو چیک تاکہ یعنی اس میں ویسے تو کوئی بے پردگی نہیں ہوتی لیکن یہ باچیت کی جو بے پردگی ہے اور تھوڑا کھل کے بولنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں تو اس کے لیے یہ دو ترز ہونے چاہیے ہیں جو نارمل ترز ہے کہ پردہ دار خاتون ہو یا بے پردہ ہو وہ جا کے خود ہی اپنی چیزیں خرید رہی ہوتی کھل کے بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ مناسب نہیں بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے بیندہ محمد حنیف صاحبہ گھر کراچی سے ہمارے پوری برادری میں کوئی آٹھ دس خواتین ہی شریف پردہ کرتی ہیں کل ہمارا شادی میں جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں ہمارے لئے مکمل پردے کے انتظام تھا لیکن پھر بھی اکثر مرد خواتین کے ہال میں آ ہی جاتے ہیں ایک عالمہ باجی نے بتایا کہ ہماری تو پوری کاسٹ ہی ایسی ہے ہر جگہ مرد آ جاتے ہیں تو ہر جگہ کیسے بائیکاٹ کریں لہٰذا اپنے نیت عمر بالمعروف کی کر کے وہاں مکمل پردے کی پابندی کر کے جایا جا سکتا ہے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں جو آپ کی صورت ہے وہ تو جائز ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر جن کی شادی ہیں انہوں نے تو پورا پردے کا احتمام کیا لیکن پھر بھی رشتدار جو ہے وہ پوری طرح بات نہیں مانتے اور شادی کے دن ہر ایک کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی ایک آدھ اندر بھی کچھ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے یعنی گھر والوں کی طرف سے بیدینی نہیں ہے انہوں نے مکس کیدرنگ نہیں رکھی ہے انہوں نے بے پردگی نہیں رکھی ہے اور انہوں نے آپ کا خیال کیا ہے اور آپ نے بھی خیال کیا ہے تو یہ تو جائز صورت ہے بیچ میں کوئی گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن یہ جو دوسری صورت انہوں نے بیان کی کہ کیونکہ سب جگہ الٹی گنگا بیہ رہی ہے تو اب ہم کہاں کہاں پہ بائیکارٹ کریں گے تو یہ اصول ٹھیک نہیں ہے بات یہاں پر بائیکارٹ کی ہے ہی نہیں ہم تو کوئی بائیکارٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم تو گناہ سے بچ رہے گناہ سے بچنے کو بائیکارٹ کہنا غلط ہے کیونکہ اگر بائیکارٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ ویسے ان سے کڑ جائیں گے ویسے تو نہیں کٹ رہے اس مجلس میں نہیں جا رہے تو اس مجلس میں اگر کوئی گناہ کی مجلس ہے اور گناہ کی مجلس کے اندر آپ کو اس مجلس یعنی گناہ کی حالت میں شرکت کرنی پڑے گی تو یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کسی کے لئے بھی جائز نہیں یعنی عالمہ کے لئے بھی جائز نہیں یا غیر عالمہ کے لئے بھی اوپر فرض ہے تو اس کو اس کا احتمام کرنا چاہیے باقی اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی محسوس کرے گا تو آپ کچھ دن پہلے چلے جائیں پہلے جا کر ان کو بتا دیں ہمارا بہت ارادت تھا لیکن ہم اس ویسے نہیں آ پا رہے تو ہم پہلے ہی آ گئے ہیں اور آپ کو کوئی حدیعہ بھی لائے ہیں تو جو ان کے دل میں تھوڑی بہت ایک تنگی ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے دور ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ فہد ندیم صاحب علیگر سے پوچھتے ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن جس ترطیب سے نازل ہوا تھا ہم اس ترطیب سے نہیں پڑھتے ہیں جیسے اقراب اسم ربک قرآن کی سب سے پہلے آئے تھی مگر ہم اسے آخری پارے ہم پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں جی ایک تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک نظام تھا کہ جو آیتیں اتری ہیں وہ ضرورت کے تحت اتری ہیں جیسے زمانے میں جو حالات تھے ویسے ہی آیتیں اترتی رہیں مکی زندگی کے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ حکامات نہیں ہیں اور صبر کی تلقین ہے اور فکر آخرت ہے اس قسم کی چیزیں اور جو مدنی زندگی ہے اس کے اندر کیونکہ آپ کی ایک حکومت قائم ہو گئی تھی اور کنٹرول تھا تو وہاں پر حکامات اترے ہیں نماز کی تفصیلی حکام ہیں اس کے زکاة کے ہیں میراس کے ہیں تو یعنی جب آپ کا کنٹرول ہو گیا اب حکامات کی باری آئی تو پھر اللہ تعالی نے اس کو زیادہ تفصیل سے نازل کیا ہے تو یہ تو ترتیب رہی ہے نزول کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ جو صحابہ تھے کاتبین تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلان جگہ پر رکھنا ہے اس صورت کو فلان جگہ پر رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ترتیب ہے جو موجودہ ترتیب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی منشاہ کے مطابق ایک ترتیب رکھی ہے اب یہ بات ہے کہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہے تو ایک تو یہی کہ اللہ نے رکھی ہے تو اللہ کو پتا ہوگا ہمیں نہیں پتا اور کسی درجہ میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ اترنے میں تو موقع ہیں لیکن مفید ہونے کے لیازے کہ اس میں احکام ہیں وہ مقدم ہیں لہذا بعد میں جو ترتیب رکھی گئی اس میں مدنی صورتیں پہلے آ گئیں اور مکی صورتیں جو ہیں وہ موقع ہو گئیں اور مکی صورتوں کے اندر بھی بعض میں جن میں احکام تھے آراف ہے انعام ہیں تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی مقدم کر دیا تو یعنی اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو احکام والی چیزیں ہیں جو آپ کے سیکھنے کی چیزیں وہ پہلے ہو گئیں اور جو صرف فکر آخرت کے حوالے سے یا پرانی امتوں کے حوالے سے باتیں تھیں وہ موقع ہو گئیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیال جی دونوں معزز مکرم مہمانوں کا ناظر محترم سوال آج کے مکمل ہو گئے ہیں اور آپ سے ملکات ہوتی ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں معزز مفتین اکرام کی اور تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ